اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچہ مقام میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے جنت میں سرکار کا مرتبہ اتنا اونچہ ہوگا باقی جنتیوں کی بات نہیں کر رہا انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے حضور کے مرتبے کو دیکھیں گے تو سب سے اونچہ مرتبہ میرے نبی کا بولیں سارے اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں نبی باقی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں یہ شہادت کا رتبہ تو حضور سے چھوٹا رتبہ ہے کوئی پی ایج ڈی والا کہا یا اللہ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی شہید ہیں نبی کے نوکر ہیں اب یہ بڑی عجیب بات ہے ختم نبوت کا تاج سر پہ ہے سیادت کا تاج سر پہ ہے محبوبیت کا تاج سر پہ ہے اور میرا نبی سب سے اونچہ ہو کے پھر کہے یا اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کو پسند کرتا ہوں اصل میں حضور کی پسند کا مطلب یہ تھا کہ نوکروں میں شہادت کا جذبہ پڑھو آج یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال کیا ہے میں نے کہا تمہاری مات ہماری گئی مات جب تم جہاد کی آیتیں نساب سے کٹواؤ جہاد کی باتیں کرنے والوں کو جیلوں میں بند کرو تو جوتے ہی کھاؤگے اگر ایک ایک بندہ سر پہ کفن باندھے کہ شہادت میری مرضی اور چاہت ہے یہ قوم میں جذبہ پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی تعلق تو میں نہیں چاہتے کھائی اگر آپ کو میں صحیح نہیں سمجھا پایا دوبارہ سمجھاتا ہوں سب سے اونچہ مرتبہ میرا نبی کا اور میرا نبی شہادت کو چاہے تو پھر ہم کیوں نہ چاہے اچھ آئیے یہ حدیث آپ نے بارہ سنی ہو گیا پھر سن لیں سرکار نے فرمایا جنتیوں سے اللہ پوچھے گا جنتیوں جنت میں مزہ آیا بڑا مزہ آیا جنت میں سورہ رحمان پڑھے نظرہ جنت کی نعمتیں اور بھائی باقی چیزوں کو چھوڑیں جس جنت کی نعمتوں کا رب تعارف کر آئے بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ اس جنت کو رب نے کتنا حسین بنایا اس کی ہر نعمت سبحان اللہ اور سب سے بڑی بات جنت میں وہ جائے گا جس پہ رب راضی ہوگا تو رب کا خوش ہونا اب سنیے جنت میں ہر نعمت ہے سب کچھ ہے اللہ پوچھے گا سارے خوش ہو کہیں گے یا اللہ بالکو خوش ہیں اللہ شہید سے پوچھے گا بتا تجھے جنت مزہ ہے یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج میں تیرے راستے میں شہید ہوں جو شہید ہوتے وقت مزہ آیا تھا وہ جنت میں مزہ نہیں آیا جلیں آپ ان دونوں حدیثوں کو رکھیں سامنے پہلی حدیث حضور نے کہا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں بار بار اور دوسری حدیث جنت میں بھی شہید کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو بوقت شہادت شہید کو مزہ آتا ہے مجھے بتائیں نا حضور کے یہ فرمان صرف کس سے پانی ہیں سرکار نے اس لئے اپنی امت کو بتایا اور شہید ہونے سے نہ درنا میدان جہاد میں جانے سے نہ درنا اگر میرے کچھ لکھتے ہو تو شہادت کیسی تو وزید شہید ہوئی نہیں اور غوثیہ مسجد میں بیٹھنے والوں اگر یہ میں بیان نہیں کروں گا تو میری خطابت دفن نہ ہو جائے شہادت اگر حسین چیز نہ ہوتی تو میرا نبی حسین جیسا بیٹا شہادت کیلئے نہ بانتا ہے سبحان اللہ آپ سے نہیں کہی گئی اور اونچی آواز سے حسین جیسا بیٹا شہادت کیلئے نہ پانتا ہے اور اگر جب اللہ سنے گے اگر شہادت حسین نہ ہوتی تو میرا حسین علیہ امبر جیسے بیٹے گھلا جا نہ ہو جاتا کیا ہو گئے اے مسلمانوں کو کس بات سے ڈراتے ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے فرماتا ہے بتاؤ چانڈ سے جو ڈرتے ہو تو مرو گے نہیں ایک ہی راج ہے مومن المسلمان کا اور وہ یہ ہے آج بھی ہر بندہ شہید ہونے کے لئے تیار ہو جائے میں اللہ کی قسم اتا کر کہتا ہوں مسلمان جیئیں کے لئے عزت سے بہیں کے لئے عزت سے اور شاید اگلی بات کو یہ کہے دیکھیں نا جی پھر جنگوں میں صحابہ بھی تو شہید ہوں میں نے کہا وہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جب جنگیں ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے دو چیزیں عزماتا ہوں کافروں کو مٹھاتا ہوں مومنوں کو کھرا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہوں اور جن کی قسمت میں شہادت لکھی ہے ان کو شہید ہونے قدر جا کافر ہوتا ہے جب شہادت اتنا بڑی نعمتیں ہیں تو رب بندوں کو نہ دے تو کافروں کو دے گا اوہ بھئی شہادت تو نعمت ہے یا اللہ یہ میدان جنگ سجواتا کیوں ہے فرمایا آزماتا ہوں آزماتا آئے 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 آزماتا ہوں یا اللہ کیوں آزماتا ہے فرمایا آزمات کافروں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو میرے مومن پیٹوں پر پتھر باندھ کے بھی لڑتے ہیں وہ پیاس میں بھی لڑتے ہیں لاشیں اٹھا کے بھی لڑتے ہیں اور پھر دوسرا انعام یہ کرتا ہوں یا بھاکن کافرین کفر کو مٹا دیتا ہوں محبت کے غلاموں کو کسی کو شہادت کا درجہ آتا کر دیں اور کسی کو غازی بنا کے کامیابی کردہ ہوں اس سجادے میں